واسس اپ گائیز آئیم اے آر آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹوپ شوز فور شلو آرگمیز آپ کو پتہ ہے شلو آرگمیز ہمارا ایک ٹرڈیشنل ویر ہے ایک ٹرڈیشنل فیشن ہے اور میں اوریڈی شلو آرگمیز کی بہت زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر تو وہ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا اس کے بعد آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں بھائی کسی بھی آنفیٹ کی بات کریں تو پہلا انپریشن آپ کے جوتوں پہ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار ہی اس سنسیر ویڈیوز فیشن بگوز شوز ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی فیشن سنس کو ہائی کرتے ہیں اور آپ کی فیشن کو اور بھی زیادہ مچھور بناتے ہیں اسی لیے مای ریکمینڈیشن آپ آنفیٹ پہ تھوڑا سا کم انویسٹ کر سکتے ہیں بٹ اپنے جوتوں پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کریے گا آپ کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک اچھے برینڈیڈ شوز بائے کریں تاکہ وہ لونگ ٹرم تک چل سکیں اور آپ کو پہنے بھی سٹائلیش لگیں فوٹوے نمبر ون is پتھانی اینڈ پشاوری چپل بھائی شروارگمیز اور پشاوری چپل کا کمبینیشن اتنا زیادہ سٹائلیش لگتا ہے کہ آئے 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 جب بھی آپ شروارگمیز کے ساتھ اس فوٹوے کو ویر کرتے ہیں تو آپ کی بہت سویڈ والی لک آتی ہے آپ کی ایک ڈیشنگ پرسنیلٹی لگتی ہے اس لیے بھائی اگر آپ نے شروارگمیز ٹچ کروالی ہے یا آپ شروارگمیز کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ کون سا فوٹوے چوز کرنا ہے تو آپ کو پشاوری چپل چوز کرنی چاہیے بکوز پشاوری چپل میں آپ کی ایک مردانہ لک آئے گی پشاوری چپل میں آپ ڈیفرنٹ کلر چوز کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ڈیزائن بھی چوز کر سکتے ہیں پشاوری چپل میں ایک موٹے سول والی چپل ہوتی ہے آپ اس کو بھی پریفر کر سکتے ہیں پشاوری چپل میں بات کریں کلرز کی کہ آپ کو کون سا کلر چوز کرنا چاہیے تو ایک ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ لائٹ کلر کی شروارگمیز پہن رہے ہو تو آپ ڈار کلر کی پشاوری چپل پہن سکتے ہو اور اگر آپ ڈار کلر کی شروارگمیز پہن رہے ہو تو آپ لائٹ کلر کی پشاوری چپل پہن سکتے ہو لائک آپ اس میں لائٹ براؤن کلر بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ بلیک کلر کی شلوار کمیز پہن رہے ہیں اس کے ساتھ آپ بلیک کلر کی پشاوری چپل پہن سکتے ہیں فٹوے نمبر ٹو ایس لوفرز لوفرز ایس ون او دی موسٹ ورسٹائل شوز لوفرز ایک ایسے شوز ہیں جس کو نا صرف آپ شلوار کمیز کے ساتھ بلکہ سارے آٹفیٹ کے ساتھ پہن سکتے ہیں پھر جائے وہ کرتہ پجامہ اور ٹی شیٹس ہوں فورمر ڈریسنگ سوٹ سبی کے ساتھ یہ شوز بہت اچھے لگیں گے بات کریں شلوار کمیز کے ساتھ لوفرز کی تو لوفرز آپ کی پرسنالیٹی کو بہت زیادہ سٹائلش بناتے ہیں آپ کی فیشن سینس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے لوفرز کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس کو ونٹر میں بھی پہن سکتے ہیں اور آپ اس کو سمر میں بھی پہن سکتے ہیں بات ایک چیز کا آپ نے کیا رکھنا ہے اگر آپ اس کو ونٹر میں پہنے ہیں تو اس کے ساتھ آپ لونگ سوکس پہنیں گے بات اگر آپ سمر میں پہنے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ نو سو شوکس ہی پہننی ہے بات کریں لوفرز میں کلرز کی تو اگر تو آپ نے اس سے پہلے لوفرز بائی نہیں کیے تو آپ کو براؤن لوفرز چوز کرنے جائیے بکوز براؤن لوفرز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو سارے آٹفیٹ کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں اور آپ اس کو سارے کلرز کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں بات اگر آپ نے لوفرز ٹرائے کر لیے ہیں تو آپ بلیک یا کوئی اور کلرز چوز کر سکتے ہیں شوز نمبر 3 is ڈبل منک شوز پتہ نہیں لوفرز کا چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے کچھ بھی بھائی اس شوز میں دو کلپس کا یوز کیا گیا ہے اور یہ شوز اتنے زیادہ سٹائلیش لگتے ہیں شروعار گمیز کے ساتھ I can guarantee you اگر آپ یہ شوز پہنیں گے آپ کی ایک مردانہ لک آئے گی آپ بہت ہی زیادہ سٹائلیش لگنے والے ہیں اور یہ شوز پہننا بھی بہت زیادہ ایزی ہے کمفرٹ ہے آپ اس کو کلپس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ شوز بھی بہت زیادہ ورسٹائل ہیں نہ صرف شروعار گمیز کے ساتھ بلکہ آپ اس کو سارے آٹفیٹس کے ساتھ پہن سکتے ہو Like اگر آپ casual dressing کر رہے ہو تب بھی آپ پہن سکتے ہو اور آپ forward dressing کر رہے ہو یا آپ کرتا پجاما پہن رہے ہو تب بھی آپ double مکشوز پہن سکتے ہیں footwear number 4 is کھیڑی کھیڑی بھی ہمارا ایک traditional footwear ہے جس طرح کے پشابی چپل ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ سے بتایا ہے اگر آپ traditional چیزوں وہ آپس میں کمبائن کریں گے تو آپ کی بہت روکدار پرسنلٹی آئی بھائی کھیڑی کی بات کریں تو کھیڑی میں آپ ڈیفرنٹ ڈیزائن چوز کر سکتے ہیں مارکن میں بہت زیادہ traditional ڈیزائنز آگئے ہیں اور آپ اس میں کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں میرے رکمنڈیشن آپ کو ایک لیتر کی کھیڑی چوز کرنی چاہیے جو کہ آپ کی لانگ ٹرم چلے اور آپ کو سٹائلیش بھی لگے شوز نمبر 5 is one of my favorite لیسپ شوز لیسپ شوز is one of the most classy شوز بچ شروارک میں اگر آپ کو کسی بھی فنکشن پہ formal look create کر رہی ہیں تھوڑا سا آپ کو سوبر لگنا ہے ڈیسنٹ لگنا ہے تو آپ کو یہ شوز ہنڈر پرسنل ریکمنڈ کروں گا یہ شوز آپ کی پرسنلیٹی کو improve تو کریں گے ہی کریں گے بٹ آپ کو سوبر دکھانے میں آپ کی fashion sense کو high کرنے میں بہت زیادہ health کریں آپ اس میں بڑک سٹائل چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کروکڑا سٹائل چوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل fashion میں بہت زیادہ ان ہیں بہت زیادہ لوگ اس کو follow کر رہے ہیں آج کل بہت زیادہ trendy ہے but mostly جو میرا favorite ہے وہ ہے oxford shoes میں اس کو تب پہنتا ہوں جب مجھے کسی بڑے اور اچھے فنکشن پہ جانا ہے shoes number 6 is sandals وہ sandals نہیں جو آپ پہنتے ہوئے آرہے ہیں وہ 90s والی sandals آپ میں کو بلتی نہیں کرنے یہ بہت بڑی fashion mistake ہے میں نے اپنی شروارکمی fashion mistake اور کرتا پجابا fashion mistake کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو کبھی بھی وہ والی sandals نہیں پہننی آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ بند sandals پہننی ہے بند traditional sandals آج کل بہت زیادہ fashion made ہیں بہت زیادہ لوگ اس کو follow کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ classy لگتی ہیں expect کہ آپ وہ دوسری sandals پہنے اس traditional sandals کو آپ کسی بھی فنکشن پہ پہن سکتے ہیں اور آپ اس کو regular routine میں بھی پہن سکتے ہیں last but not least footwear number 7 is flip float اگر آپ easy رہنا چاہتے ہیں comfort رہنا چاہتے ہیں relax feel کرنا چاہتے ہیں لمبے چوڑے چکڑوں میں نہیں پڑنا آپ کو تو آپ flip float پہن سکتے ہیں flip float ایک چپل ہے but ایسا نہیں ہے کہ یہ stylish نہیں لگتی یہ stylish لگتی ہے but آپ کو اس کو کسی فنکشن پہ پہنن کے نہیں جانا فنکشن پہ جو میں نے آپ کو پہلے shoes بتایا ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں but اگر آپ کو relax رہنا ہے آپ regular routine میں پہننا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ چپل پہن سکتے ہیں alright guys یہ جی میری ویڈیو یہ تھے top 7 چھوٹ پہر فورش وارک میز اب آپ کو ویڈیو کوئی بھی پارٹ اچھا لگا کچھ بھی اچھا لگا تو ویڈیو لائک ضرور کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا make sure you subscribe the channel بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیئے گا تاکہ لیٹس آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں I wish you a good day